خبر اس وقت آ رہی ہے دلی کے مہیور وحار علاقے سے مہیور وحار ایکسٹینشن میں ایک مہیلہ کا شف برامد ہوا ہے اس سے شف کو ایک بیگ میں رکھا گیا تھا شروعاتی جانچ میں پولیس نے پایا ہے کہ ہتیا مہیلہ کے بطی نہیں کیے عوید سنبندوں کے شک میں اس مہیلہ کے ہتیا کی گئی بیگ میں ملا ہے مہیلہ کا شف اس مہیلہ کا نام بتایا جا رہا ہے نیتو اور پتی کا نام ہے اوم پرکاش پولیس نے ہتیا کے عاروپ میں اوم پرکاش کو گرفتار کر لیا ہے مہیلہ دلی کے کلیان پوری علاقے کی رہنے والی ہے اس کا سسرال غازی آباد میں ہے سات مہینے پہلے ہی دونوں کی شادی ہوئی تھی دلی کے کلیان پوری کے رہنے والی یہ مہیلہ اپنے پتی کے عوید سنبندوں کو لے کر پریشانتی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عوید سنبندوں کی وجہ سے ہی یہ ہتیا کی گئی ہے آلین کی ہتیا کے بعد پتی فرار ہوا تھا لیکن پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور پولیس اب اس ہتیا کے دوسرے پہلوں کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے پوچھتاش میں پتی نے قبول کیا ہے کہ اسی نے اپنی پتنی کے ہتیا کی ہے اور اسی نے شرف کو بیگ میں بند کر کے میور ویہار میٹرو سٹیشن کے پاس سنسان جگہ پر پھیکا ہے جس مہیلہ کے ہتیا کی گئی ہے اس کے پریوار والوں کا برا حال ہے اور وہ بھی پتی پر ہی آروپ لگا رہے ہیں حالانکہ پتی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن پتی کے کس مہیلہ کے ساتھ سنبند تھے اور کیسے اس مہیلہ کے ساتھ عوید سنبندوں کو لے کر ان دونوں کی بیش تنا تنی ہوئی اور معاملہ آخر اتنا کیسے بڑھا کہ صرف سات مہینے پہلے شادی کے بعد اس نے اپنی پتنی کے ہتیا کر دی اسے میں مہیورویر ایکسٹینشن کے پاس موجودہ آپ دیکھ سکتے کہ یہاں ایک گنی بی آگ ہے جس میں ایک مہیلہ کی لاش ملی ہے پولیس جو ہے تفتیش میں لگی ہوئی ہے دراصل جو ابھی تک جانکاری ملی ہے یہ لاش نیتو نام کی جو مہیلہ ہے اس کی ہے یہ بتایا جاتا ہے نیتو کی ابھی کچھ مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی اومپرکاس سے جو نیتو ہے اس کا سسرال گازی آباد میں ہے اور باقاعدہ کلیان پوری کے رہنے والی ہے یہ فیملی جو مائکہ ہے نیتو کا یہ بتایا جاتا ہے کہ پولیس کو انفرمیشن تھی کہ یہاں ایک باڈی ملی جب پولیس موقع پر پہنچی تو اس کے بات تفتیش کی گئی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لاش جو ہے نیتو کی پڑی ہے پولیس ماملے کی تفتیش میں جھوٹی ہے دراصل نیتو کے پتی کا یہ بتایا جاتا ہے اویہ سمن تھا جس کے چلتے اکثر میاں بی بی میں جھگڑا ہوتا تھا اور یہ ابھی تک کی جانکار ملے کہ اوم پرکاش نے ہی نیتو کی ہتیا کی ہے پولیس نے اوم پرکاش کو گرفتار کر لیا ہے ماملے کی تفتیش کی جاری آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر سینئر پولیس آدھکاری موجود ہیں اور ڈیڈ باڈی جائے ہوئے اس کو نکالنے کی ابھی بھی لگاتار کوششیں کی جاری ہیں اور فیملی میمبرز بھی ہاں موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں اس کا ویروت کر رہے ہیں ابھی فیلحال پولیس موقع پر موجود ہیں اور انویسٹیگیشن پورے ماملے کی کی جاری ہے کیمرمن صبح سکسین اور دیپک کے ساتھ چراغ گوٹی ڈلی آج تک آئیے ڈلی کے معیور ویہر آپ کو لیے چلتے ہیں چراغ گوٹی ہمارے سمواد داتا وہیں پر موجود ہیں چراغ کیسے پتا چلا کس طرح سے اس نے ہتیا کی کیا وہ عوید سنبند ہیں جن کی وجہ سے ہتیا ہوئی ہے اور آگے آپ پولیس کیا کہہ رہی ہے چراغ دیکھیں آٹھ مہینے پہلے شادی ہوئی تھی جو پولیس نے جانکاری دی ہے دونوں میں اکثر جھگڑا ہوتا تھا اویسنبندوں کو لے کے جو ان کے ہزبن ہیں انپرکاش ان کا تھا یہ بتا جاتا ہے کہ سیٹرڈے کو اس کو بلائے گیا تھا نیتو کو اس کے پتی نے اور نویڈا میں اٹھا مارکٹ شاپنگ کی اس کے علاوہ نویڈا سیکٹر اٹھارہ بھی گئے اور وہاں پولیس نے سی سی ٹی فٹے سے کنفرم کیا کہ دونوں وہاں آئے تھے اس کے بعد ایک آئے ایک جو نیتو تھی وہ گائب ہو گئی جب پریوار نے اس سے پوچھا کیونکہ نیتو یہ بتا کر گئی تھی کہ وہ اپنے پتی کے پاس جب پریوار نے انپرکاش سے پوچھا کہ نیتو کہا ہے تو اس نے یہ کہا کہ اس کو نہیں پتا اور وہ اس کے پاس آئی ہے اس کے بعد وہ خود بقاعدہ پولیس کے ساتھ مدد کرنے لگا پولیس کی اور اس کو ڈھوننے لگا کلیان پوری بابت ماملہ بھی درج کر آیا اس کی مسنگ کا لیکن دو تین دن سے لگاتار پولیس پوچھتا آج کر رہی تھی چونکہ سمبند اچھے نہیں تھے تو پولیس کے شروعات پر شک تھا اور پھر فائنلی اس نے بتا دیا کہ اسی نے اس کو مارا ہے اور اس کے بعد مارنے کے بعد گلہ گھوٹنے کے بعد یہ یمنا خادر جو سامنے میٹرو سٹیشن کے ہے وہاں اس نے باڈی کو اور یہ گری بیگ بھی اس نے اسی دن خریدا تھا شانیوار کو جب یہ شاپنگ کر رہے تھے فیلحال پولیس پولیس نے گرفتار کر لیا اور جانچ کی جا رہی اس سامنے کے پریوار والے لڑکی کے ہیں ان کا کیا کہنا ہے چراغ انہیں کس طرح سے شک تھا اور آخر بات اتنی کیسے پڑ گئی دونوں میں کہ آٹھ مہینے پہلے شادی ہوئی اور اس شخص نے اپنے پتنی کی ہتھیا کر دی چراغ دیکھئے میری ان کے فادر سے بات ہوئی ہے لڑکی کے ان کا یہی کہنا ہے کہ اکثر جھگڑے ہوتے تھے لڑکی انفارم کرتی تھی ہمیں بتاتی تھی ہم جا کے پیچپ بھی کئی بار کراتے تھے اور یہ ساری جانکاری لڑکی نے شیئر بھی کی تھی اپنے دوستوں سے بھی اور اپنے پریوار کے کچھ کلوز ریلیشن سے بھی کی اس کا جو ان کا پتی ہے اس کے کسی سے عویت سمبند ہے اور اسی بات کو لے کر جھگڑا اکثر ہوا کرتا تھا دونوں کے بیچ میں اور یہ شنیوار کو اپنے گھر بھی آ گئی تھی کلیان پوری میں اور وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس نے خود فون کر کے اس کو بلایا نیتو کو اور اس کے بعد اس کی حتیہ کر دی حالانکہ جب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب پولیس نے اس سے پوچھا تو اس نے خود کہا کہ نیتو کو اس نے نہیں بلایا پولیس نے سی سی ٹی فوٹیج نکالی اس کے موبائل ٹریک کیا اس کے علاوہ لگاتار اسے جب پوچھتا اچ کی سکتی سے تو اس نے اپنا جمعی قبول کر لیا چراغ آپ بنے رہی ہمارے ساتھ ہم لگاتار آپ سے اس بارے میں اور جان کری لیں گے تو سنسنی پھیل گئی دللے میں ایک محلہ کا شف ملا ہے اور وہ شف بیگ میں ملا پتی نے ہی اپنی پتنی کی حتیہ کی ہے لاش کو بیگ میں رکھ کر میٹرو سٹیشن کے پاس پھینک کر چلا گیا اور اس کے بعد دوسری محلہ سے پتی کے سنبندوں کی وجہ سے یہ حتیہ پتی نے اپنی پتنی کی کی ہے صرف سات آٹھ مہینے پہلے ہی دونوں کی شادی ہوئی تھی اور پتنی کو شک ہوا تھا پتی کے عوید سنبندوں کو جس کی وجہ سے دونوں میں تناب رہتا تھا تین دن سے یہ محلہ غائب تھی اس کا نام نیتو بتایا جا رہا ہے اور یہ اپنے گھر میں کہہ کر گئی تھی کہ پتی سے ملنے جا رہی ہے فلحال پتی سے الگ رہ رہی تھی نیتو جب یہ ملنے گئی تو پتی نے اس کی حتیہ کی اور پھر اس کے شف کو ایک بیگ میں رکھ کر اسے دلی میور ویہر میٹرو سٹیشن کے پاس پھینک دیا گھر والوں نے پہلے ہی پتی پر آروپ لگایا تھا لیکن پتی نے ایک سازش کے تحت یہ کہا کہ اسے پتا نہیں ہے کہ اس کی پتنی کہا ہے وہ اسے ملنے بھی نہیں آئی اور وہ پولیس کی مدد بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا پولیس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا رہا بائیس سال کی بتایا جا رہا ہے اس لڑکی کو سات آٹھ مہینے پہلے ہی دونوں کی شادی ہوئی تھی پولیس نے فلحال پتی کو گرفتار کر لیا ہے اور جس لڑکی کی ہتیا ہوئی ہے جس مہلہ کی ہتیا ہوئی ہے اس کے پریوار والے بھی پتی پر ہی آروپ لگا رہے ہیں شادی کی بات سے ہی دونوں کی بیچ تناف تھا جس بات کا ذکر اس مہلہ نے اپنے دوستوں سے کیا تھا پریوار والوں سے کیا تھا یہ کوئی پہلی واردات نہیں ہے جہاں رشتوں کا خون دلے میں ہوا ہے اٹھائیس جون کو بھی تیس سال کے ایک شخص پر جنون سوار ہوا تھا اٹھارہ جون کو یہ گھٹنا ہوئی تھی پتی پتنی سسر اور سالے کی اس نے ہتیا کر دی تھی اپنے سسرال میں گیا تھا وہاں پر پتنی موجود تھی سسر تھے سالے کی ان کی ہتیا کر دی تھی گولیاں چلا دی تھی اٹھائیس جون کی یہ گھٹنا ہے آدھرشت میں گر میں گلہ گھوٹ کر پتنی کی ایک شخص نے ہتیا کر دی تھی تو رشتوں کا خون لگاتار ہو رہا ہے سیم لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے اور رشتوں میں اتنی زیادہ تلخی بڑھ رہی ہے رشتیں اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں کہ ان کی پرنیتی ہتیا میں تبدیل ہو رہی ہے